اسلام علیکم everyone کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے welcome back to my channel again with another video اچھا گرمی کے لیے میں آپ کے ساتھ hair care skin care body care یہ سب کچھ تو share کر رہی ہوں اور آگے بھی انشاءاللہ میں آپ کو guide کرتی رہوں گی لیکن اس بارے میں بہت کم لوگ بات کرتے ہیں کہ بھائی بالوں کے ساتھ skin کے ساتھ face کے ساتھ آپ اپنی hygiene کا خیال کیسے رکھیں گرمی میں کیسے آپ پورا دن جو ہے fresh feel کریں آپ اپنے لیے میں یہ نہیں بول رہی کہ دوسروں کو impression دینے کے لیے ہی ضروری ہے کہ آپ اپنی hygiene کا خیال لکھیں آپ کے پاس سے خوشبو آئے خود کو اچھا اور fresh feel کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی hygiene کا خیال لکھیں آپ کے پاس سے fresh اور اچھی خوشبو آئے کیونکہ گرمی میں ایک سب سے بڑا اور main issue یہ ہی ہوتا ہے کہ sweating زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ کتنا بھی نہا لو کوئی بھی perfume لگا لو آپ پر سے smell آنا شروع ہو جاتی ہے تو میں آپ کے ساتھ 10 ایسی tips share کروں گی اگر آپ ان پر عمل کرتے ہیں تو آپ کے پاس سے بہت اچھی fresh اور بہت پیاری سی خوشبو آئے گی جو کہ آپ خود بھی بہت اچھا اور fresh feel کرو گے تو time is کے بغیر ویڈیو کو start کرتے ہیں تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو one by one اور short shot میں آپ کو tips share کرتی ہوں تو چلتے ہیں ویڈیو کو کرتے ہیں start tip number one and very important وہ یہ کہ آپ نے daily shower ضرور لینا ہے بھلے آپ daily اپنے بالوں کو shampoo نہ کریں but اچھے سے body wash کے ساتھ اچھے سے shower gel کے ساتھ اپنی body کو wash ضرور کریں تاکہ آپ کی body میں سے اچھی سی smell آئے ٹھیک ہے اگر آپ daily shampoo کرنا بھی چاہتے ہیں تو آپ daily shampoo کر بھی سکتے ہیں like اگر آپ کو بالوں میں بہت زیادہ oil آ جاتا ہے بالوں میں پسینہ آتا ہے تو آپ sulfite free shampoo use کر سکتے ہیں daily basis کے لیے body کے لیے کوئی اچھا سا آپ body wash یا shower gel لیں اس سے بہت اچھی خوشبو آتی ہے میں آج کل یہ والا use کر رہی ہوں اس میں aloe vera اور rose کی بہت اچھی سی fragrance ہے مطلب نہانے کے بعد بہت دیر تک body message جنہا خوشبو آتی رہتی ہے تو make sure کی اچھا سا shower gel آپ use کریں daily basis پہ tip number 2 اور وہ بہت زیادہ important ہے وہ ہے exfoliation گرمی میں پسینہ آنے کے ورے سے ہماری body کے اوپر skin کے اوپر بہت زیادہ dead skin dead cells ہم ہو جاتے ہیں تو بہت ضروری ہے کہ ہفتے میں at least 2 سے 3 بار آپ اپنی body کو exfoliate کریں daily نہ کریں 2 سے 3 بار کریں اور وہ scrub چوز کریں جس میں اچھی سی fragrance بھی ہو تاکہ وہ آپ کی body کو exfoliate کرنے کے ساتھ اس میں خوشبو بھی آپ کی body میں رہ جائے میں ہاں پہ ابھی اپنا homemade scrub use کر رہی ہوں body scrub میرے چینل پہ آپ کو اور بھی مل جائیں گے market کا بھی کوئی اچھا سا لے سکتے ہیں گھر میں بھی بنا سکتے ہیں ابھی جو میں exfoliator use کر رہی ہوں this is my homemade اور اس میں بہت اچھی fragrance ہوتی ہے انشاءاللہ next ویڈیو میں یہ اس سے آگے والی ویڈیو میں اس کی remedy بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی ٹپ نمبر 2 تھی exfoliation آپ نے اپنی body کو ہفتے میں 2 سے 3 بار exfoliate ضرور کرنا ہے ٹپ نمبر 2 اور again بہت زیادہ ضروری ہے جیسے کہ ہمارے face کو ضرورت ہوتی ہے monsturizer کسی طریقے سے ہماری body کو بھی ضرورت ہوتی ہے monsturizer کی بھلے گرمی ہے سردی ہے کوئی سبھی موسم ہے monsturizer is very very important یہاں پہ میں آپ کے ساتھ ایک ٹپ شیئر کرتی ہوں کہ جب آپ نہانے کے بعد میں ہمیشہ recommend کرتی ہوں کہ نہانے کے بعد اپنی پوری body پہ کوئی اچھا سا monsturizer ویزلین کا لے لیں کوئی بھی body lotion لے لیں وہ آپ نے اپنی body کے اوپر لگانے ہیں بھر بھر کے نہیں ہلکہ ہلکہ لگائیں تاکہ آپ کے body hydrate ہو جائے یہاں پہ میں آپ کے ساتھ ایک ٹپ شیئر کر رہی ہوں کہ جب آپ monsturizer یا lotion نکالیں اپنے body پہ لگانے کے لئے تو اس میں ایک پمپ اپنا کوئی بھی فیوریٹ پورفیوم آپ اس کے اندر ایٹ کر لیں اسپیشلی یہ ٹپ آپ تب اپلائی کر سکتے ہیں لائک اگر آپ کو کوئی بہار جانا ہے یا کسی دعوش آوت میں جانا ہے کہیں پہ بھی جانا ہے آپ چاہتے ہیں کہ اچھا سی خوشبو آئے تو جب آپ monsturizer یا لوشن اپنی body پہ لگائیں تو تھوڑا سا پورفیوم اس کے اندر ایک پمپ پیٹ کر دیں پھر لگائیں تو اس سے اتنی کوئی امدہ خوشبو آتی ہے باڈی سے مطلب جب تک آپ نہا نہیں لیتے سیکنڈ ٹائم وہ خوشبو آپ کی body سے نہیں جاتی ٹپ نمبر فور اور جو کہ بہت کم خواتین اس کے اوپر عمل کرتی ہیں خیرہ بہت لوگوں میں awareness آتے جاری ہے لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ اپنی روٹین میں daily basis پہ میں نے جیسے بولا کہ نہائیں اپنی daily basis پہ body کو moisturize کریں اسی کے ساتھ جب جب آپ نہائیں daily basis پہ ڈیوڈرین کا استعمال ضرور کریں اچھا دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے ڈیوڈرین ایک ہوتا ہے ڈیوڈرین دونوں چیزیں ڈیوڈرین جو ہے وہ آپ کی armpits میں سے underarm میں سے مطلب جو سوائٹنگ کی سمیل ہوتی ہے اس کو ختم کرتے اچھے سی خوشبو آتی ہے سمجھ گئے ہوں گے آپ کو نظر بھی آ رہا ہے انٹی پیسپیرنٹ جب آپ یوز کریں تو لائک آپ کو صبح میں کل کہیں جانا ہے تو آپ رات کو سونے سے پہلے لگائیں اور پھر آپ صبح واپس سے نہ لگائیں اس سے آپ کو نیکس دے پہ سوائٹنگ کم ہوگی میں آپ کے ساتھ ایک ٹپ شیئر کری ہوں میرے پاس یہ دو یہاں پہ انٹی پیسپیرنٹ ایک سپیر فارم میں ہے ایک روڈ آن میں دونوں مجھے بہت اچھے لگتے ہیں اگر آپ کو کافی دادہ لوگیے سمجھتے ہیں کہ اس کو یوز کرنے سے کینسر ہو جاتے ہیں تو آپ المنیم فری دیوڈرینٹ اور انٹی پیسپیرنٹ یوز کیا کریں اور اگر سمہاو آپ نہیں ہی ساتھ سوائے کے بار مارکٹ کا میں نہیں یوز کرنا دیوڈرینٹ تو میرے چینل پہ ایک دیوڈرینٹ کی ویڈیو موجود ہے آپ یہ ویڈیو جا کے دیکھنے دیس ہوم میڈ ہنڈرڈ پرسنٹ سیف سستہ اس کو بنا کے فریج میں رکھیں اور دیلی بیس پہ آپ اس کو اسپری کریں پہ تینشن ہی نہیں کہ ہمیں مارکٹ سے خریدنا پڑے گا مہنگا ہے یا یہ اس کے یہ سائیڈ افیکٹ سکتے ہیں تو آپ ایسا کر سکتے ہیں بٹ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیوڈرینٹ کا استعمال آپ ضرور کریں ٹیپ نمبر 5 کے پرفیوم کے اوپر انویس کریں میں یہ نہیں بول رہی کہ آپ بہت مہنگے پرفیوم بائی کریں ٹھیک ہے کوئی بھی سستہ سا پرفیوم لے لیں مارک باہر جانے کے لئے آنے جانے کے لئے کوئی اور رکھیں گھر میں یوز کرنے کے لئے کوئی اور رکھیں جو کہ میں کرتی ہوں میں کہ آنے جانے میں میرے پاس ایک مہنگا پرفیوم ہے میں استعمال کرتی ہوں گھر میں جب بھی نہ آتی ہوں لگا دو سپری لگا لیکن کرتی ضرور ہوں لیکن مجھے خود کو اچھا فیلو خود کو مجھے اپنے پاس سے اچھی خوش ہو آئے تو میرے پاس بہت ساڑا مہنگا والا نہیں میں ایسی لوکل سا خرید کے رکھا ہو ہے ٹھیک گرمیوں میں فلورل فروٹی اس طرح خوش ہو ہوتی ہے اس طرح فرینگنس بہت اچھی لگتی ہے بہت ریفریشنگ ہوتی ہے تو اس طرح کوئی بھی ریفریشنگ سینڈ آپ اپنے پاس رکھیں اور دیلی بیسز پہ ایک دو پمس ضرور لگائیں سستہ ہی پرفیوم لیکن استعمال ضرور کریں ٹیپ نمبر سیکس اور یہ بہت ضروری ہے وہ یہ کہ دیلی بیسز پہ یا تو دیورنگ شاور ہی آپ اپنے پرائیویٹ پارٹس کو واش کیا کریں جنٹل سوپ کے ساتھ اور اب تو پرائیویٹ پارٹس کے لیے الگ سے جنٹل سوپ وغیرہ آتے ہیں تو آپ وہ لے لیں لیکن ان کا استعمال ضرور کریں کیونکہ کافی خواتین ایسا مجھے میسیج کر کے بولتی انسٹرگرام پہ کہ ہمارے جو ہے پرائیویٹ پارٹس سمیل آتی ہے جس کی ورہ سے ہماری اور آل بوڈی سے بہت گندی سمیل آتی ہے ٹھیک ہے تو بہت ضرور ہی ہے دیلی بیسیس پہ آپ اگر نہ رہی ہیں نہیں بھی نہ رہی تو اپنے پرائیویٹ ایریا کو دیلی بیسیس پہ ایک جنٹل سوپ کے ساتھ واش ضرور کیا ٹیپ نمبر سیون اور یہ بہت زیادہ ایمپورٹن رہا سننے میں تھوڑا ساپ کو آف لگے کہ فائی کیا بات کر گے بہت بہت بیسیس ہائیجین کی چیزیں ہیں جو لوگ بتاتے نہیں ہیں ڈسکس نہیں کرتے بہت مجھے ایسا لگتا ہے کہ ضروری ہے بتانا یہ افیرنیس دینا دیلی بیسیس پہ ایک تو یہ کہ آپ پر پرائیویٹ ایریا کو جنٹل سوپ کے ساتھ کے ساتھ پہ چینج کیا کریں اس سے بہت فرق پڑتے اور سو فیبرک جو چوز کرتے وقت بہت خیال اکھا کریں جو سلک اور ستین اس تاری کے فیبرک کی پینٹیز آتی ہیں ان کو آپ آوائیڈ کریں کیونکہ اس سے سمیل آتی ہی ہے آپ کورٹن فیبرک جو بیسٹ گرمیوں کے لیے کورٹن فیبرک چوز کیا کریں پینٹیز کے لیے اور ڈیلی بیسٹ پہ پینٹیز چینج کیا کریں تو اس بہت سارے لوگ اس پہ نہیں کریں اور نوٹ انڈر گارمنٹ اگر آپ ڈیلی بیسٹی کالیج گوئنگ گرل ہیں یا سوکس پینٹی ہیں تو اپنے سوکس بھی ڈیلی بیسٹی چینج کیا کریں اب آجاتے ہیں ٹپ نمبر ایٹ پہ اچھا ہم نے یہ بات کر لی کہ بھائی 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 ایکس عادت آپ develop کر دیں کہ سونے سے پہلے بھائی بھائی ضرور دوسری چیز ہے کافی لوگ کو یہ پروبلم ہوتی کیونکہ موسے سمیل آتی ہے اور یہ بہت سارے سکے ریزنز ہوتے ہیں ہیلتھ کچھ ہیلتھ اسیشوز بھی ہوتا ہے اپ کوئی بھی اچھا ماؤ فریشنر وغیرہ استعمال کریں بہت اچھا مارکیٹ کیاب آگئیں گمز وغیرہ وہ اپنے موہ میں رکھا کریں تاکہ سمیل نہیں ایک بہت گھریلو ٹوٹکا بھی میں آپ کے ساتھ پر شیئر کریں ان لوگوں کے لئے جن کے موہ سے سمیل آتی ہے وہ یہ آپ سونف لینی ہے پین میٹ سونف لے لیں مطلب سونف کے اندر چھوٹا چھوٹا باریک ناریل کاٹ رکھنا ہے ناریل پسا وانی لیے کا کاٹ دال اور اس کو آپ بون بون ناریل گولڈن گولڈن سوچ مطلب آپ خود ہی خوش بوانے لگے اس کو بنا کے جو جار کے اندر سٹور کر دیں اچھا اس اچھا گھریلو مطلب مزے چیز بن گئی اس بنا کے اپنے بیگ میں رکھیں گھر میں رکھیں کیابنٹ میں اور ایک چمچہ ڈیلی کھائیں سو بھا شام بھی آئی سائٹ کے لئے بہت بیسٹ ہے موہ کی سمیل کے لئے بہت بیسٹ ہے تو یہ ایک گھریلو اور ٹکا آپ کے ساتھ جو آپ یوز کر سکتے ہیں بچوں کو بھی دے سکتے ہیں ان کا آئی سٹ وگرہ کشی ہے تو ٹپ نمبر نائن کے جو آپ کھاتے ہیں آپ دکھتا بھی ہے اور سامنے والا فیل بھی کرتا ہے سوائٹنگ بہت اگرمی میں ہوتی ہے بہت سمیل آتی ہے بہت کوشش کیا کریں انٹی کریں جو بھی سیزنل فروٹ ہے سیزنل ویج ٹیبیلز انکہ استعمال کریں تاکہ آپ کے موہ میں سے سمیل نہ آئی اور آپ کی بہت ہاتھوں کو سانیٹائز کیا کریں اس سے ہاتھوں سے بہت اچھی خوشبو آتی ہے تو آئی ہوپ گائز ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہوگی ہم شور کہ میں کچھ مس نہیں کیا دس کی دس ٹپس میں نے شیئر کیا اور جتنا کوشش میں نے کیا کم 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 بتاؤ اترہ میں نے رکھے گا thank you so much اللہ پیس ملتے نیکس ویڈیو میں